باقلے کی پھلیاں دوسری طرف سے بھی دھوڑائیں گے یہ بال جو ہے یہ ہمیں نکالنا ہے بین سے ابھی بھی آپ کو لگا ہے تو تھوڑا سا کٹ کر کر اور پھر اس طرح اس کو سائٹ سے اس کا بال نکال لیں گے یہ بال نہیں رہنا چاہیے پھلی میں اس سے نکال لینا ہی بہتر ہے یہی عمل ہم تمام پھلیوں کے ساتھ دھوڑائیں گے اور اس طرح سے تمام پھلیوں کو بنا لیں گے اس طرح سے ہم نے باقلے کی جو پھلیاں تھی ہمارے پاس ایک پا وہ ہم نے بنا لی ہیں ایک بڑے سائس کی پیاز لی ہے میں نے جس کو اس طرح سے کٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑے سائس کی پیاز کو میں نے کٹ کر لیا ہے کمہ لے رہی ہوں میں ایک پھلیوں میں دو سو گرام کمہ میں یہاں پر لے رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو گرام کمہ ہے یہ بیف کا میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مرچوں کی تو مرچے میں نے یہاں ہری مرچے لی ہیں اور کچھ لال مرچے لی ہیں جو ہری مرچے لال ہو جاتی ہیں وہی والی لال مرچے ہیں تو دونوں کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا نمک آبھاس بے ذائقہ لے سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے گارلک پاورڈر لیا ہے اور ون ٹی سپون جنجر پاورڈر لیا ہے اور ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے بھل دی لی ہے ون ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے اور گرم مسالے میں میں نے لیا ہے کالی مرچوں کی تعداد تھوڑی زیادہ لی ہے دو لونگے لی ہیں اور چار پانچ دار جینی کے ٹکڑے لی ہیں تقریباً کالی مرچے دس سے گیارہ ہیں آئل کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے پکوان آئل لیا ہے ہاف کپ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف کپ پکوان آئل میں نے لیا ہے اور آئل کو گرم کرنے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گے پیاس پیاس ہمیں اس میں شامل کر دیں گے اور کچھ دیر ہم پیاس کو اس میں فرائی ہونے دیں گے کہ ہماری پیاس جو ہے فرائی ہو جائے اس میں کچھ دیر تک ہم پیاس کو فرائی کریں گے اس میں پیاس ہماری فرائی ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑی تھوڑی سی گلابی ہوئی ہے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گے کیمہ اور ساتھ ہی پیاس کو فرائی کرنا ہے ہمیں کیمے کے ساتھ یعنی کہ کیمہ اور پیاز دونوں ساتھ فرائی ہوں گے اب اس میں کیمہ کو ملا دیتے ہیں اور تھوڑی دیرہ اب ہم ان کو ساتھ ملا کر ہی فرائی کریں گے یہاں پر کیمہ اور پیاز کو ہم نے اچھی طرح فرائی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہماری اچھی طرح فرائی ہو چکی ہیں تھوڑی سا قریب سے دکھا دیتی ہوں میں آپ کو اب اس میں میں شامل کروں گے مسالہ جائے تو یہ مرچے جو میں نے لین دکا ٹی وی آدھی کر لی ہیں اور آدھی میں اس میں ابھی مسالوں کے ساتھ ڈال رہی ہوں اب ان مسالوں کو ملا دیں گے چمچے سے کیمہ میں اچھی طرح تھوڑی در مسالوں کے ساتھ ہی اسے سیکھ لیں گے کیمہ کو اور پیاز کو اور پھر ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے کیمہ گلانے کے لیے پانی یہاں پر میں نے آدھا گلاس کے قریب لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ہی ہمیں اب ڈم چولے پر کیمہ کو گلا لینا اچھی طرح تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پانی ہم نے ڈالا تھا اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اور اب میں اسے ڈھکنا کور کر کر کیمہ کے گلنے تک پکاؤں گی کیمہ میں جو ہم نے پانی ڈالا تھا وہ اچھی طرح سوک چکا ہے اب ہم اس میں باقلے کی پھلیاں جو ہیں وہ ملا دیں گے اور ساتھ ہی اسے چمچے سے چلا دوں گی میں اچھی طرح تک یہ مل جائیں اب تھوڑی دیر میں اسے ڈم آج پر اسی طرح پکاؤں گی ڈھکنا کور کر کر تھوڑی دیر مجھے ڈم آج پر اس کو اسی طرح پکانا ہے کیمہ میں بس کچھ دیر ڈھکنا کور کر 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 ہم اسے ڈم آج پر پکائیں گے اب یہ یہاں پر تھوڑی دیر ڈم آج پر پک چکی ہے تو میں اس میں اب دھائی شامل کر دوں گی تقریباً چھے ٹیبل سپون جو ہے میں دھائی شامل کروں گی اس کے اندر دھائی سے ایک شاندار ٹیس آجاتا ہے ہمارے سالن میں تو میں یہاں پر چھے چمچے جو ہے دھائی کے شامل کروں گی سالن میں ملا دیں گے اچھی طرح ہوں دھائی کو اسے اب جو باقی ہم نے ہری اور لال مرچے بچائی ہوئی تھی وہ میں اس میں یہاں پر شامل کر دوں گی اور اسے ڈھکنا کور کر کر تھوڑی دیر پکنے دوں گی دوبارہ سے اتنا یہ جو دھائی کا پانی ہے یہ بلکل اچھی طرح سوک جائے تو ہمیں اتنی دیر جو ہے اس کو ابھی پکانا ہے ڈم آج پر کہ جو دھائی پانی چھوڑے گی وہ پانی اچھی طرح سوک جائے باقلے کی پھلی اور کیمے کا سالن بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل تیار ہو چکا ہے سالن ہمارا یہاں پر اور میں اسے پلیٹ میں بھی سرف کر دیتی ہوں تو یہاں پر بلکل تیار ہے سالن ہمارا تھوڑا قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں میں آپ کو کہ شاندار باقلے کی پھلی اور کیمے کا سالن تیار ہے ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شیئر کی جز hot شیئر کی شیئر کی